اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو سننے والا وظیفہ بتا رہے ہیں جس کو سنتے سنتے ہی بگڑے کام آپ کے بن جائیں گے جیسی ادھر آپ یہ عمل سن رہے ہیں اور ادھر جو آپ کا بگڑا کام ہے وہ بن جائے گا مثلا جو کام کو آپ شروع کرتے ہیں وہ کام آپ کا بن نہیں پاتا یا وہ محبت کی چیز ہو یا پھر وہ کوئی کاروبار ہو یا کچھ ایسی دیگر چیزیں جو آپ کو زندگی میں عازیز کر رکھی ہے یعنی پریشان کر رکھا ہے جو کام آپ کا بنی نہیں پاتا یہ وظیفہ کو سنتے ہی آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے قرآن کی ہر پارے ہر رکو ہر سجود میں اتنی پاور ہے کہ لوگوں کی ہزاروں کروڑوں لوگوں کی قسمت کو بناتی ہیں اور وہیں جو لوگ قرآن کے خلاف ہے ایسے لوگوں کی قسمت کو بگاڑ بھی دیتی ہے تو یاد رکھیں یہ عمل جو بھی کریں گے تو صدق دل سے کریں گے آزمانے کے نیت سے کوئی بھی مرد یا عورت نہ کریں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو کام مجھ سے نہیں ہونے والا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ ساری کاموں کو مکمل کرا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حدیث اچھی باتیں اچھے وظائف اچھے عمل لے کر آتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ بھی میرا سپورٹ کے اگر ہے جس سے میں آگے بڑھوں تو ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں تو چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائگن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سالائی ضرور کر دیا کریں میری ویڈیو کو ناظرین اس دور میں ایسا مومنٹ آ گیا ہے کہ ہر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کچھ لوگ مالی حالات کی وجہ سے کچھ لوگ محبت کی وجہ سے کچھ لوگ دولت کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنا درد اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں لیکن ان میں سے چند ایسے بھائی بہن ہیں جو اپنا درد مجھے بتاتے ہیں بتانے والوں میں سے ہیں تو اس امید سے کی شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائے تو یقین مانیے میں دعا کرتا بھی اور دعا کرتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرے آمن سمب آمن لیکن چند چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسی آج کے عمل مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کے لیے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد مثلا زہر اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد سننا ہے یا پڑھنا ہے یا دیکھ لینا ہے یا تین او کام میں جو آپ کو صحیح لگے جو اچھا لگے جو آپ کو آتا ہو پڑھنے آتا تو پڑھ لئے تو زیادہ بہتر ہے اگر پڑھنے نہیں آتا تو سن لے اگر سون آپ سن کر اور وظیفہ دیکھ کر کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کرنا کیا گئے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل کرنی ہے شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لیا کتنی دفعہ ایک سو اکیس دفعہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی ہر دنیا ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہو آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد سورہ آشین صریف کو باعث میں پارے میں کھولنا ہے سورہ یاسین کو یہاں سے پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحاقیم انہ کلمین المرسلین علی صراط مستقیم یہاں سے لیکن ناظرین تیس میں پارے کے چار رکول تک آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا دیکھ سکتے ہیں یا تک و الیہی ترجعون تک پڑھنا ہے اس کے بعد کتنی دفعہ صرف ایک مردہ پڑھ لینا یا سن لینا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو گر گرا کر اپنے بگڑے کام کو بن جانے کے لیے دعا مانگے ہر وہ مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگے جو آپ کی دلی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزے پوری ہو جائے گی جس چیز سے آپ نامو نا امید ہو گئے تھے وہ چیز میں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی زندگی بدل جائے گی جس میں سور جائے گی تو آج سے ہی عمل کرے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے تو اس کو عمل کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں نماز پڑھیں نماز کی داب نیکی میشہ ملو بات اچھی لوگ یہ عمل کریں چینل میں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لائکن کو دعوا دیں تاکہ میری ویڈیو آت تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک کر دیں اپنا خیال لگئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرگانتو